بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو فیز مشتاق یوٹیوب اکیڈمیز چینل ریسپیکٹڈ بیورز یکم فروری دوہزار چوبیس سے ہم انشاءاللہ پی پی ایسی اور ایف پی ایسی کے ون پیپر جابز کا نیا آن لائن سیشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس سیشن میں کن جابز کی تیاری کروائی جائے گی اور اس میں جو کتنا سلیبس کور کروایا جائے گا سیشن کمپلیٹ کروانے کا جو طریقہ کار ہے آپ کو لیکچرز کس طریقے سے ڈیلیور کیے جائیں گے اور ڈیوریشن اس سیشن کی کتنی ہوگی ٹیسٹ سیشن کس طریقے سیکنڈرٹ کیا جائے گا فیز کتنی ہے اس طریقے کے جو تمام آپ کے کوئسنز ہیں ان کو اڈریس کرنے کے لئے یہ ایک ہی ویڈیو بنائی جاری ہے اس میں آپ کو انشاءاللہ ہمارے سیشن سے ریلیٹڈ تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ سمجھ آ جائیں گی تو اس کے بعد آپ لوگ یکم فروری دوہزار چوپیس تک کانٹیٹ کر کے اس نئے سیشن کے لئے اپنی آن لائن ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پنجاب پبلک سرز کمیشن نے ڈیفرنٹ پوسٹ آر ریڈی ایڈورٹائز کی ہوئی ہیں مختلف سبجیکٹ کے اندر سپیشل ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں اور اس سے پہلے ہیومن اینڈ لیبر ریسورس ڈیپارٹمنٹ کے اندر لیکچرشپ کی اور ایس ایس ٹی کی اور ایس ایس کی سیٹس آئیں تھیں ان تمام جو جابز ہیں ان کے لئے ایک ٹوینٹی مارکس کا جرل نالج کا پورشن رکھا جاتا ہے تو اگر آپ ہمارے سیشن سے مکمل تیاری کرتے ہیں سلیبس کی تو نہ صرف آپ کا لیکچرشپ کا ٹوینٹی پرشنٹ کا پورشن کور ہو جائے گا آنے والے کسی بھی لیکچرشپ کے اقزام کے لئے نہ صرف اب کے لئے بلکہ جو کالجز میں لیکچرشپ کی سیٹیں آتی ہیں یا اس کے علاوہ جو آنے والے دنوں میں مزید اگر کسی ڈیپارٹمنٹ کے اندر اس قسم کی سیٹس آتی ہیں جس میں ٹوینٹی مارکس کا جی کے شامل ہوتا ہے تو آپ کی اس کی ساری کی ساری جو پرپریشن ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سیشن میں ہو جائے گی اور اس کے علاوہ پی ایم ایس آنے والا ہے اور پی ایم ایس کے اندر جنرل نالج کا ایک پیپر ہوتا ہے تو پی ایم ایس اور سی ایس ایس کی تو ہم لوگ تیاری نہیں کرواتے وہ جو سینئر اسادزہ کرام ہیں وہ اس کی تیاری کرواتے ہیں اب لکھ سوال ہم لوگ صرف پی ایم ایس کا جو جی کے کا پیپر ہے آپ اس سیشن کی مدد سے اپنا جی کے کا جو پیپر ہے وہ سارا کمپلیٹ کر سکتے ہیں اس کا جو پورا سلیبس ہے وہ آپ کا کور ہو سکتا ہے اور اس میں آپ کی جو ہے وہ کمپلیٹ تیاری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پچھلے دنوں پی پی ایس ای نے اسسٹنٹ سپیشل ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جابز آناؤنس کی تھی جس میں مکمل ہنڈرڈ مارکس کا جو پیپر ہے وہ جرنالج سے آنا ہے کارپورل کی سیٹس آئیں تھی یا آنے والے دنوں میں جو ایڈورٹائز مزید ہوں گی اس کے علاوہ سب انسپیکٹر اور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر پنجاب پولیس کے سروس کورٹا کی سیٹس اور اوپن میرٹ کی سیٹس اسسٹنٹ بورڈ آف ریونیو کی سیٹس جو کہ پی پی ایس ای نے ناؤنس کی ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسسٹنٹ ٹرانسپورٹ آثورٹی ایڈمین افیسر اور پنجاب پبلک سروس کمیشن یا فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے طرح آنے والی کوئی بھی ایسی جاب جس کے ٹیسٹ کا سلیبس جنرل نالج سے ہوتا ہے جس پہ آپ سے ہنڈرڈ مارکس کا ایک پیپر لیا جاتا ہے اور وہ سارے کے سارے ہنڈرڈ مارکس جنرل نالج بیسٹ سبجیکٹ سے آتے ہیں تو اگر آپ ایسی کسی بھی جاب کی تیاری کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایڈورٹائزمنٹ کے اندر ایسی جابز ناؤنس ہوتی رہتی ہیں جو آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جابز ہوتی ہیں ان کے آنے میں تو دیری ہو سکتی ہے لیکن اس قسم کی جو جابز ہوتی ہیں وہ تقریبا ہر ایک آدھ ایڈورٹائزمنٹ میں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے جنرل جابز تو اگر آپ ایک ہی دفعہ ان کے چیپ پریپریشن کریں تو نہ صرف آپ کے یہ پورشن آپ کا کور ہوتا ہے بلکہ آپ کو اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو جابز ہوتی ہیں ان کے جنرل نالج کے پورشن میں بھی آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور انٹرویو میں آپ کا سبجیکٹ کا بھی اگر انٹرویو پوچھا جا رہا ہو اور اس میں اگر چیئرمن پینل کا چیئرمن یا پینل کے جو میمبرز ہوتے ہیں وہ آپ سے کوئی جنرل کوسٹن کریں تو آپ کی تنی بیس بن چکی ہوتی ہے کہ آپ آسانی سے ان کوسٹن کو ٹیکل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ ان فیوچر سی ایس ایس اور پی ایم ایس کرنے کے ارادہ رکھتے ہیں اور اس کی بیس بنانا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کی ساری بیسکس کا پتہ لگ جائے اس میں آپ کا جو بیسک کا نالج ہے وہ سارا کور ہو جائے تو اس کے لیے بھی آپ کو یہ سیشن ہیلپ کرے گا اس سیشن میں ٹوٹل ٹین سبجیکٹس ہیں جو کہ یہ ڈسکس کیے جائیں گے اس میں انگلیش سے کوسٹننگ ہوتی ہے ون پیپر جوپس کے ریلیٹڈ جو بھی پیپر آتا ہے اس میں انگلیش سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز آتے ہیں بیسک انگلیش ہوتی ہے اس میں بیسک کردو ہوتی ہے بیسک اسلامیات ہسٹری جنرل نالج کرنٹ افیرز ایوری ڈی سائنس کمپیوٹر سائنس ماتھیمائٹکس اور پاکستان افیرز اس کے لیے جیوگرافی بھی ہوتی ہے اس کو میں نے جی کے اندر ہی شامل کر لیا ہے تو ان تمام سبجیکٹس سے کچھ ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں سات سے بارہ کے درمیان کسی سبجیکٹ میں زیادہ آ جاتے ہیں کسی میں کم آ جاتے ہیں لیکن اون ایوریج چھے سے بارہ تیرہ کے درمیان یہ ہر ایک ہیڈ میں سے آپ کا پیپر بنتا ہے سو مارکس کا اور نائنٹی منٹس آپ کو دیے جاتے ہیں آپ کو اس پیپر کو سالو کرنے کے لیے تو اس میں ہم اس سیشن کے اندر ان تمام سبجیکٹس کی کمپلیٹ پرپریشن کرواتے ہیں اب ہم چلتے ہیں کہ سیشن کو کنڈرٹ کس طریقے سے کیا جائے گا ہمارا جو سیشن ہوگا انشاءاللہ اس میں پورے ویک میں چھے کلاسز ہوں گی صرف سنڈے آف ہوگا روزانہ کلاس ہوگی اور جو ڈیلی کلاس ہوگی اس میں آپ کو ڈیلی کا ویڈیو لیکچر پروائیڈ کیا جائے گا آپ کے پاس اس لیکچر کی اکسس موجود ہوگی آپ کے پاس اسے ریوائز کرنے کے لیے اس کا لنک بھی موجود ہوگا گیون یوں سمجھ دیں کہ آپ کے پاس اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہوگی اور آپ اسے جب چاہیں اپنے ٹائم کے حساب سے ریوائز بھی کر سکیں گے اس کے علاوہ آپ کا ڈیلی آن لائن ٹیسٹ کنڈرٹ کرتے ہیں اور جیسے ہی آپ اپنا ٹیسٹ کمپلیٹ کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کا ریزلٹ آ جائے گا آپ کے جو مارکس آئے ہیں وہ بھی پتہ چلیں گے اور جو قویسنز آپ کے غلط ہیں ان کے درست جب آباد بھی وہاں پر دیا جائیں گے جو بھی لیکچر ہوگا اس کے پی ڈی ایف نوٹس جو کہ ہماری ٹیم کی طرف سے لکھے گئے ہیں برے کمپریہنسف وہ آپ کو پروائیڈ کیے جائیں گے اور پھر ویک کے انڈ کے اوپر بھی یعنی سنڈے والے دن آپ نے ٹیسٹ ایک آپ سے کنڈرٹ کیا جائے گا جو کہ آپ نے پورے ویک میں جتنی چیزیں پڑھی ہوں گی ان کی ریویزن بھی آپ کی ہو جائے گی اور آپ سے وہ ٹیسٹ بھی کنڈرٹ ہوگا تو پرپریشن کا یہی جو طریقہ کار ہے ہمارا یہ نائنٹی ڈیز تک چلے گا نوے دن کا یہ سمجھ لیں کہ آپ پرپریشن کا پیکیج ہے پرپریشن سیشن ہے اور اسی فیس کے اندر اسی سیشن کے اندر نائنٹی ڈیز کی پرپریشن کے بعد آپ سے تھرٹی ڈیز کا فل سلیبس کا ٹیسٹ سیشن کنڈرٹ کیا جائے گا جب آپ اپنا کمپلیٹ سلیبس پڑ چکے ہوں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں سے کمپلیٹ سلیبس سے ریلیٹیڈ جو ہے وہ پیپر بنا کے تاکہ آپ کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس ہو سکے پاس پیپر میں سے بھی سوالات ہوں گے ڈیفرنٹ ویبسائٹس کو بھی یوٹلائز کیا جائے گا اور سیشن کے اندر جو ہم نے سلیبس کور کیا گیا ہوگا تو وہاں سے بھی آپ سے وہ کوسٹننگ ہوگے اب یہ جو ہمارا چار منت کا پیکج بن جاتا ہے اس چار منت کی جو ہم نے فیس رکھی ہے اس سیشن کی وہ بہت ہی کم ہے بہت سارے جو ادارے ہیں جو تیاری کروا رہے ہیں یا جو سینئر اسادزہ کرام تیاری کروا رہے ہیں سب لوگ یہ اچھا کام کر رہے ہیں اپنا ایک یونیک سٹائل ہوتا ہے اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے لیکن اس میں ہمارا جو ایک سٹائل ہے اس کے اندر ہماری جو فیس ہے وہ منیمم ہے تو 3500 روپیس فیس ہے اور یہ پورے چار ماہ کی فیس ہے یعنی یہ ایک مہینے کی آپ کی ہزار بھی نہیں بنتی تو آپ نے یہ اکٹھی فیس ایک ہی دفعہ سبمیٹ کروانی ہے صرف 3500 فیس ہے نہ دس ہزار ہے نہ پانچ ہزار نہ پندرہ ہزار آپ کو دینے نہ کوئی اس کے ہیڈن چارجز ہیں نہ کوئی ایکسٹر چارجز ہیں صرف آپ نے 3500 روپیس فیس اپنی اس پورے سیشن کی سبمیٹ کروانی ہے ارجسٹریشن کے لیے آپ کے سامنے ویڈس ایپ نمبر موجود ہے آپ اس پہ میسج کر کے ویڈس ایپ میسج کر کے اگر کوئی مزید آپ کی کیوری ہے تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ مزید ڈیٹیلز بھی لے سکتے ہیں تو آپ نے کال اس نمبر پہ نہ کیجئے گا ویڈس ایپ میسج کیجئے گا یا آڈیو میسج کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو ایس سون ایس پاسیبل فوری طور پہ اس کا رپلائی کر دیا جائے گا تو یکم فروری سے انشاءاللہ ہمیں اس سیشن کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ کمپلیٹ کمپریہنسیف سیشن دوزار چوبیس کا ہمارا پہلا سیشن ہے الحمدللہ جو باتیں آپ کے ساتھ کی جائیں گی وہ مکمل طور پہ آپ کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ ہوگی اور پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو آپ یہاں سے سیٹسوائے ہو کے جائیں تو پہلے بھی بہت سارے سٹوڈنٹس ہمارے ساتھیں انگیجڈ ہیں تو آپ بھی انگیجڈ ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی بہترین تجاری ہوگی اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ مزید کوئی کوئی کوئیسننگ ہو تو آپ ضرور کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں یا ویڈس اپ نمبر پہ کانٹرٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ